ستر سالوں میں کسی کی جی ایس کیو کے باہر جانے کی حمد نہیں ہوئی لیکن اس بار جی ایس کیو کے دروازے ٹھوٹ گئے اور اندر لوگ گھس گئے جو کہ سب سے بڑی ملٹری پریزنس ہے پاکستان میں پنڈی کے اندر لاہور میں جناہ صاحب کا ذاتی گھر پرسنل ریلیڈنس جہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس ہے ایک ایک اینٹ اس کی جلا دی گئی اور وہاں پر ویڈیوز بنی جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوں گی کنٹونمنٹس پر پورے ملک میں اٹیک ہوئے میاں والی میں ایک جہاز کھڑا ہوا تھا جو کہ صرف سمبولک تھا اس کو آگ لگا دی گئی اور یہ سب وہ مناظر ہیں جو آج تک پاکستان کی عوام نے نہ دیکھے نہ تصور کیے تھے کبھی اور ہوا کیوں ہوا اس لیے کہ پچھلے ہفتے عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ڈرٹی ہیری اور کہا کہ فیصل نصیر جو کہ ایک سرونگ ملٹری آفیسر ہیں ان سے میری جان کو خطرہ ہے اور یہ ہمارے لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں ان کا اعتصاب ہونا چاہیے آئیس پی آر نے آگے سے جواب میں پریس ریلیس کی آگے سے جواب میں عمران خان صاحب نے عدالت پیشی سے پہلے تیوزدے کی صبح ایک ویڈیو بنائی جس میں بڑی جارہانہ بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اب آف دا لاؤ نہیں ہیں آپ کولی کاؤ نہیں ہیں اور اس بندے کا اعتصاب کریں مجھے نہ بتائیے کہ عزت کیا ہوتی ہے ادارے کی میری بھی عزت ہے اور لوگوں کی بھی ہے صرف آپ کی نہیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے شدید انڈریجنگ قسم کا ریاکشن ایکسپیکٹڈ تھا اور وہ پہنچتے ہیں کوٹ کے اندر کوٹ کے اندر جو بائیومیٹرک روم تھا اس میں بیٹھ کر ابھی حاضری لگا رہے تھے کہ رینجرز کا دستہ وہاں پر آتا ہے شیشے توڑتا ہے لائرز کو مارتا ہے عمران خان صاحب کو اٹھاتا ہے اور ایک ساوک وزیر آزم کو کالر سے ڈریک کر کے گسیڑتے ہوئے بکتر بن گاڑی میں ڈال کے لے جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پورے ملک میں وائلنٹ ریاکشن شروع ہوتے ہیں جس میں یہ سارے واقعات ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے بتائے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو نیب کسٹڈی میں لے جاتے ہیں اور یہ کیس کیا ہے یہ کیس ہے جو کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے اور القادر ٹرسٹ کیس اس کو کہتے ہیں کیونکہ ملک ریاض صاحب کے جو پیسے برطانیہ کے اندر نیشنل ٹرائم ایجنسی نے پکڑے وہ واپس بھیجے اور گورنٹ نے واپس بھیج کے قومی خزانے میں جمع کرانے کی بجائے ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیئے بند لفافوں میں سگنیچر لے کے کیابنٹ سے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پیسے اس کی امانت ہے اس کو واپس دینے ہے دے دیئے بجائے اس کے قومی خزانے میں جمع کرواتے نہیں کروائے اور اس کے بعد کیا کیا کہ ساڑھے چار سو کنال زمین القادر ٹرسٹ نے لے لی یونیورسٹی کے لیے بحریہ ٹاؤن سے کیونکہ پہلے آپ نے فیور دی پھر فیور لینی بھی تھی اس لیے تو یہ زمین جو لی یہ سارا کرپشن کی انڈر فال کرتا تھا اور اس کے بعد ایک سو بچاس کنال کے حوالے سے بھی بیانات سامنے آتے ہیں جو کہ بنی گالا کی اندر لی گئی تو یہ ساری وہ زمین تھی جو کہ کرپشن کی مد میں عمران خان صاحب نے کیابنٹ کو انوالف کر کے ملک ریاض کو فائدہ پہنچا کے حاصل کی کیس بڑا سٹرونگ تھا لیکن جس طرح سے گرفتاری سامنے آئی خان صاحب کی اس نے سب خراب کر دیا کیونکہ جس طرح کورٹ کی حدود کے اندر سے ایک پیرا میلٹری فورس ساوک وزیراعظم کو بغیر ریپیٹیڈ نوٹس جو کہ ایس او پی ہوتا ہے اس کے اٹھا کر لے گئی نیپ کا افسر بھی موجود نہیں تھا اس سے سارا کیس پولٹسائز ہو گیا کانٹروورشل ہو گیا خراب ہو گیا میں نے بھی اس کی مضمت کی حالانکہ میرے خلاف پی ٹی آئی کی افیشل پیش سے ٹویٹ ہو رہے ہیں کہ یہ صافی ہائپوکرائٹ اور دوغلہ ہے لیکن یہ مناظر کے ایک سابق وزیراعظم کو پیرا میلٹری فورس کا سیٹ کے لے کے جاری ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوئے آگے جو ہوا وہ بہت کنڈیمبل ہے اب ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر جو واقعات ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں کیونکہ یہ ریولوشن ہے یہ انقلاب ہے یہ کیسا انقلاب ہے جس میں سکولوں کو جلا رہے ہو یہ کیسا انقلاب ہے جس میں ایمبلنس سے مریضوں کو نکال کے اس کو آگ لگا دی یہ کیسا انقلاب ہے جس میں آپ کا نظریہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا گریٹ لیڈر واپس کر دو اس وقت ملک میں چالیس افراد کو مار دیا گیا ہے آدھا ملک جل رہا ہے لاہور کراچی پشاور ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور مطالبہ لوگوں کا صرف ایک ہے کہ دوبارہ سے ہمارا خانہ میں لٹا دو کیا اس کو انقلاب کہتے ہیں جس میں نظریاتی بلکل پستی لکھائی دیتی ہے کانسٹیوشنل ڈیمانڈ ہے کوئی نہیں ہے آئینی ڈیمانڈ ہے نہیں ہے جوڈیشل ڈیمانڈ ہے نہیں ہے عوام کے رائٹس کی ڈیمانڈ ہے نہیں ہے صرف ایک ڈیمانڈ ہے یہ اس قسم کا فاشزم ہے جو ہم نے جرمنی میں دیکھا تھا جب ہٹلر صاحب کی پارٹی تباہ ہو رہی تھی ریڈ آرمی آ رہی تھی انویڈ کرنے جرمنی کو تو اس نے آرسن کا حکم دے دیا کہ پورا ملک چلا دو کیونکہ نازی پارٹی نہیں ہے تو جرمنی بھی نہیں ہے خان صاحب کے فالور بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے تو چلو یہ الٹرا نیشنلزم تو ختم ہوا نا افیشلی جو سوپر سٹیٹ ہے کس طرح سے اس اعتجاج کو سپورٹ کریں جس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ہمیں کیوں سپورٹ نہیں کیا سسٹم میں آکے اس کو سپورٹ کرنے کی کوئی ذاتی بنیاد نہیں ملتی ہمیں اس کے علاوہ یہ سارا اب آپ پوچھیں گے کیوں ہوا کیسے ہوا ہوا اس طرح سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ستر سال کی کارستانیوں سے کچھ نہیں سیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار تیسری قوتیں کریئیٹ کی جہازوں میں بٹھا کے ایمن نے اس کو لے کر آئے اور آرٹی ایس بٹھائے اس کے علاوہ جو اپوزیشن پارٹیز ہم کو بلیک میل کیا کہ ادھر ووٹ نہیں ڈالنا وفاداریاں تبدیل کرو اسی لڑلے کو تین نسلوں تک پالا اور آج وہی آپ کی پھالی میں چھید کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تمام نیرٹیو اپنا اس کو پیش کر دیا پھولوں کی سیج بے رکھے اور اس نے اس کو اختیار کر لیا وہ چوڑ ڈاکو والا تیس سال کا نیرٹیو کس باقی سارے چوڑ ہیں اس نے اختیار کیا کمیونکیشن ٹکنالوجیز اس کے پاس آ گئیں ٹوٹر فیس بک یوٹیوب پہ اس کا راج ہو گیا ٹی وی کے اوپر وہ چھا گیا تو نیرٹیو اسی کا جیتے گا آپ کا اپنا نیرٹیو ہار گیا آپ نے ایک ایسا جن پیدا کر لیا جو آپ کو ہی کھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر سال میں آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا ریپیٹیڈلی آپ نے سیاست کو بیلنس کرنے کے لیے اس طرح کے افراد کو کریئٹ کیا اور اب اس نے برین واش کر کے ساری میس کو آپ کے ایک خلاف جو ہے نا ماسک کھول دیا اور اس کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا کیونکہ اس سارا کچھ کے ہونے کے باوجود دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا کیا ہوا تھا اس میں شلواریں لٹکائی تھی سپریم کورٹ کی دیوار کے اوپر پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا لیکن آپ نے کہا کہ عوام کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہ کیا جائے اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے ٹی ایل پی کے خلاف نہیں لڑ سکتے تب آپ نے انڈورس کیا اس کے وائلنس کو اسی لیے آج وہ آپ کے خلاف وائلنس کر رہا ہے اگر آپ ضعیب الاسلام صاحب اگر آپ شجاہ پاشا صاحب اگر آپ اس کے بعد جو جنرل فیض صاحب یا باجوہ صاحب جس کو اس نے بڑا ایلین ایٹ کیا ہوا ہے آج اگر ان سب کے خلاف آپ کروائی کرتے تو پھر اس طرح کی ناسور جو ہے تو پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو پیدا کرنے سے باز آتے لیکن آپ نے تو کی نہیں کروائی تو پھر ایسے لوگ آپ پہ مسلط ہی ہونے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ you were playing with fire طالبان کی creation ہو مجائبین کی creation ہو یا پھر اس کے علاوہ ٹی ایل پی کی creation ہو لشکر اتیبہ کی creation ہو یہ سارے وہ ڈیمنز ہیں جو آپ نے create کی اور انہوں نے آپ کو ہی کھایا بعد میں لیکن سبق نہیں سیکھا تو last nail in the coffin is پاکستان تحریک انصاف because they have hijacked your own narrative جو narrative آپ نے تیس سال لگا کر بنایا زیا کے بعد سے اس کو successfully ایک انسان نے hijack کر کے اپنی جو ہے نا وہ charismatic personality سے آپ کے یہ گینس ریورس کر دی اور اب آپ بیٹھ کے مضمتیں کر رہے ہیں اور پریس ریلیز نکال رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں so you were waiting for it to happen to you because you destroyed the entire political spectrum of پاکستان تو یہ جو madness سڑکوں کے اوپر ابھی چل رہی ہے یہ کوئی mass revolution نہیں ہے اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ نظریہ سے کھوک لی ہے کوئی نظریہ نہیں ہے یہ corruption کا case جنون تھا لیکن اس کو خراب کیا جس طرح سے گرفتاری ہوئی جس کو میں نے بھی condemn کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ساری انقلابی revolution ہے یا پھر جی ایش کیو پہ حملہ وہی ہے جو storming of the best field تھا فرانس کے اندر جب فرنچ انقلاب آیا تھا تو نہیں جواب ہے نہیں کیونکہ یہ کوئی constitutional rights based movement نہیں ہے یہ صرف personality cult کا fan club ہے جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارا جو من پسند personality ہے وہ ٹی وی پہ واپس چاہیے اور کچھ بھی نہیں اندر گھس کے core commander house کے فوجیوں کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کہا تھا نا خان کو ہاتھ نہ لگانا that's their only demand all devoid of ideology and reason تو اس طرح کی masses جب باہر نکلتی ہیں madness create کرتی ہیں وہ گستاف لی بون کی کتاب ہے the crowds میں نے پہلے بھی recommend کی تھی آج کل پڑی یہ بڑا زبردست context بنے گا اس سارے معاملے کا اس میں وہ کہتا ہے کہ all civilizations we know have been created and directed by small intellectual aristocracy never by people in mass the power of crowds is only to destroy وہ کہتا ہے کہ جتھے صرف ملکوں کو تہذیبوں کو اور قوموں کو تباہ کرنا جانتے ہیں بنانا نہیں جانتے ہیں وہ صرف ایک چھوٹی سی intellectual elite ہوتی ہے جو بناتی ہے تو یہ وہ جتھے ہیں جو پورا ملک جلا دیں گے لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا اگر آپ سارا ملک جلا رہے ہیں اور جی ایس کیو پہ حملے کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم anti establishment تھے اسی لیے اس بات کو support کرو کیونکہ وہ فوج کی تنصیبات پہ حملے کر رہے ہیں یہی تو تم چاہتے تھے تو جواب ہے نہیں we demanded a constitutional change ہم ایک اداروں کے balance کو بدلنے کی بات کرتے تھے ہم civilian supremacy کی بات کرتے تھے آپ امرانین supremacy کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں امران سپریم ہے system فارے گا state فارے گا پاکستان فارے گا ہم کہہ رہے تھے کہ civilian کی بالا دستی قائم ہو so this is world's apart very different from each other that's why we can't support it اور اب ہوا کیا کہ پہلے اسلامباد high court نے کہا کہ یہ arrest legal ہے آج سپریم کورٹ نے خان کو بلا گے کہا آپ کو چائد ملے گی آپ کو روٹی کھلائی جائے گی آپ کے ساتھ لوگ بھیجیں گے گپیں ماریں arrest کریں لیکن اسی guest house میں جہاں آپ کو arrest کیا ہوا ہے اور کہا کہ میں نے رہا کر دی ہے رہائی یہی ہے کہ وہ وہیں واپس بیٹھا ہوا جا کے اور اسے کہا ہے کہ کل اسلامباد high court جاؤ وہی court جس میں تمہاری گرفتاری کو legal کا ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے illegal high court کہہ رہی ہے illegal اور آپس میں لڑ رہے ہیں بیٹھ کے کسی کو نہیں پتا کہ یہ state کا کس قسم کا مزاک ہے یہ کیسی بنانا ریاست ہے کہ آپس میں کوئی بیانات نہیں ملتے تو این ممکن ہے کہ کل عمران خان کی گرفتاری دوبارہ ہو جائے اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ super state ہے state can't do anything لوگوں کو کٹرول نہیں کر سکتے تو اس سے نکلے گا کیا نکلے گا کچھ بھی نہیں zero sum game ہے لوگ صرف personality cult کے لیے چالیس بندے مرواہ بیٹھے ہیں اور ان کو خود کیا ملا zero کچھ بھی نہیں تو اب ہونا یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب اس سے سبق سیکھیں کہ اب یہ اپیلیں چھوڑ دیں establishment سے کہ مجھے واپس لے کر آؤ اب join کریں ان سیاسی قوتوں کو جنہوں نے پہلے مار کھا کے آپ کو کہا تھا کہ مساکہ جمہوریت مساکہ معیشت کر لو اور آپ نے کہا اس کو مقمکہ کہتے ہیں اب ڈیڑھ سو پرچے اپنے اپر ہوئے جب وہ ماف ہوں گے تو آپ اس کو این نہ رو کہیں گے جو ان کو ملا تھا پہلے اب سمجھ آئیے پرچے کس طرح ہوتے ہیں اب سمجھ آئیے گرفتاریاں کیسے ہوتی ہیں پیرا ملٹری فورس بجوا کے یا وزیر آزم کو کس طرح جیلوں میں ڈالتے ہیں کاش سمجھ آئے اب اور آپ سیاستدان بن جائیں آپ اپنے ہاتھ سے اسمبلیاں نہ توڑیں جو ملک کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں پہلے جو آپ نے کر کے دکھا دیا تو عمران خان صاحب کی یہ حرکت کے اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں اور دوسری طرف سے پی ڈی ایم کی یہ حرکت کے نوے روز میں انتخاب نہیں کروایا کانسٹیٹوشن کو توڑ کے تباہ کر دیا ان دونوں نے اس حالات کو اس نیچ تک پہنچایا ہے اور اس کا حل یہ دونوں نکالیں اسٹیبلشمنٹ سبق سیکھے فائنلی کہ بس کر دو it has been enough اس کے بعد مزید اس عوام کو exploit مت کرو اور تیسری طاقتیں پیدا کر کے اس ملک کو مت جلواؤ جو پہلی ڈیفالٹ ہونے والا تین سو رفے کا ڈالر ہو گیا تو اب اسٹیبلشمنٹ سبق سیکھے کہ اس کے بعد ہمارا جو کچھ بچا ہے اس کو بچانے کے لیے سیاست سے نکلنا پڑے گا عمران خان سبق سیکھے کہ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھ کے سیاستدان بن کے ڈیبیٹ کر کے بات سالو کرنی یا نہ کے سڑکوں پہ اور پی ڈی ایم سبق سیکھے کہ چاہے عمران جیت بھی رہا ہو تو الیکشن کروانا تو ہماری ذمہ داری ہے یہ تین کام کریں سب ٹھیک ہو جائے گا ڈیفالٹ ہونے والا